ایران کی گارچین کاؤنسل نے ملک کے ایک پاریمنٹ سپیکر اور پانچ دیگر لیڈران کو ملک میں اٹھائیس جن کو ہونے والے ستارتی چناؤں میں حصہ لینے کی منظوری دے دی ہے یہ چناؤں ایک ہیلیکپٹرہ حاصل کے بعد ہو رہا ہے اور جس حاصل میں صدر برائیم ریسی اور ساتھ دیگر اہم لوگ مارے گئے تھے کاؤنسل نے سابق کاؤنسل محمود احمدی نیزات کو ایک بار پھر سے چناؤں لڑنے سے روک دیا ہے واضح ہوکہ وزارت داخلہ نے اس فہرست کا اعلان ایران کے سپریم لیڈر آئیت اللہ خامنائی کی زیادہ نگرانی بارہ رکنی آئینی جارچ کمیٹی کی تصدیق کے بعد کیا ہے کاؤنسل کی طرح سے ناہل قرار دیے گئے پانسو پچھے سے دیگر امیدواروں میں دو ٹرم کے سابقے صدر محمود احمدی نزات بھی شامل ہے احمدی نزات کو دوہزار نو کے گریڈ موومنٹ کے احتجاج پر خونی کریک ٹاؤن کے لیے بھی یاد کیا جاتا ہے آپ کو بتا دے کی احمدی نزات دوہزار سترہ اور دوہزار اکیسی کے پچھلے دو انتخابات میں بھی ناہل قرار دیے گئے تھے وہی کاؤنسل نے پارلیمنٹ کے سابق سپیکر علی لارنسانی کو بھی ناہل قرار دیا ہے تو ایران کی گریڈن کاؤنسل نے ملک کے ایک پارلیمنٹ سپیکر اور پانچ دیگر لیڈران کو ملک میں 28 جون کو ہونے والے صدارتی چناؤں میں حصہ لینے کی منظوری دے دی ہے اس کے ساتھ یہ آپ کو بتا دیں کہ یہ چناؤں ایک ہلیکوپٹر ہاسے کی بات ہو رہا ہے اور جس سے ہاسے میں صدر برائی میریزی اور ساتھ دیگر لوگ مارے گئے تھے اور کاؤنسل نے سابق کاؤنسل محمود احمدی نے ذات کو ایک بار پھر سے چناؤں لڑنے سے روک دیا ہے اس سے پہلے بھی دو مرتبہ ان کے اوپر بین لگایا گیا تھا ناہل انہیں قرار دیا گیا تھا اور اتنا ہی نہیں ہے آپ کو بتا دیں کہ جس طریقے سبھی خبریں سامنے آ رہی ہیں واضح ہو کے وضاحت داخلہ نے اس فہرست کا اعلان ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنی کی ذریعہ نگرانی بارہ رکنی آئینی جانچ کمیٹی کی تصدیق کے بات لیا ہے اور پانسو پچھاسی دیگر امیدواروں کو دو ٹرم کے سابق صدر احمد محمود احمدی نظار بھی اس میں شامیل ہے جنہیں ناہل قرار دیا گیا نیپون آلم بیان صاحب ہمارے ساتھ اس موضوع پر بات کرنے کے لئے موجود ہیں سیدھے انہیں کارو کرتے ہیں نیپون صاحب استقبال ہے آپ کا سلام ٹی وی میں کیونکہ پارلیمنٹلی سپیکر اور پانچ دیگر لیڈران کو ملک میں ٹھائز جن کو ہونے والے صدارتی چناؤں میں حصہ لینے کے لئے منظوری دے دی گئے ہیں اور یہ چناؤں کس وجہ سے ہو رہے ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہے لیکن یہاں جو ہم بات کر رہے ہیں جس طریقے سے محمود احمدی کو ناہل قرار دیا گیا ہے یاری کہ وہ چناؤں نہیں لڑیں گے اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے ان کے اوپر پہلے سے بھی کچھ ایلیگیشن سے اور گورنمنٹ کو دیکھا گیا ہے کہ بھئی ان کا جو رجیریہ رہا ہے وہ اس ٹریکار سے رہا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے پرزینٹ میں اس کے تھوڑ سا خمینی صاحب کے اگز ان کو دیکھا بھی جاتا ہے اور پہلے سے ہم دیکھیں کہ کافی لبے سمیشن کے پر جو ایلیگیشن لگے ہوئے تھے کریپشن کے بھی ایلیگیشن تھے تمام ترے ایک ایلیگیشن کے قارن ان کو منا کر جائے بھئی آپ چناؤں نہیں لیں گے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جب چناؤں کے اندر کافی کنڈریٹ ہیں لیکن ایک کنڈریٹ کی کافی زیادہ چلتا ہے ایلان کے اندر ان کیوں میں زیادہ کی جاری ہے کہ ان کی پوسیبیلٹیز زیادہ ہے ان کی سمباؤنہ زیادہ ہیں آپ چانتے بھی ہوں گے نام کلیف جو کلیف بوف ہے ان کی سمباؤنہ زیادہ ہمیں دیکھتی ہے